کہ انشاءاللہ آج یا کل جب بھی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو کر جلدہ جل ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام ہو جائے گا اور جنت البخی کے اندر یہ ہمیشہ کے لیے آرام کریں گے جو ہمارے علاقے کے لیے وہ زیارت کا ایک مقام ملے گا تو وہاں پر ہمارے الہات زین الدین صاحب شہید بھی سب کو یاد آئیں گے ان کے خدمت میں بھی ہاں صلاة و سلام بھیجنے کا انشاءاللہ سلام بھیجنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا ایک بہت ہی غم کی خبر جس کی شوشل میڈیا کے ذریعے اخباروں کے ذریعے لوگوں کے تاجیتی کلمات کے ذریعے اطلاع پہنچی پہنچی ہے کہ پورے گلبر کے ذریعے کے لیے خصوصا اور پورے علاقے کے لیے عموما ہمارے الہاج محمد زین الدین صاحب شیرنی فروش جن کا مکہ مکرمہ کے عمرے کے سفر کے بعد مدینہ منورہ کے سفر کے موقع پر ایک حادثے میں شہادت جو ہوئی ہے ان کے ساتھ دیگر احباب وہ خواتین کی جو شہادت ہوئی ہے اس کی بہت ہی جو ہنا افسوس ناک خبر جو سب کو پہنچی ہے اس غم میں ادارہ سائیٹ ٹورس اینڈ ٹریولز اور اس کا پورا عملہ اور میں خود اس غم میں شریک ہوں اور تمام پس ماندگاہ کے لیے ماندگان کے لیے میں صبر کی تلقین کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو صبر جمیلتہ فرما دے اور تمام مرہمین کی کو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی شہادت کو خبول فرما لے اور ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرما دے عالی علیین میں ان سب کو جگاہتہ فرما دے الحاج محمد زین الدین صاحب شیرنی فروش نہ ایک صرف شوشل ورکر تھے بلکہ سفر آخرت چیریٹیبل ٹرشٹ کے صدر تھے ان کا اور ان کاملہ جو خدمات انجام دیتے آیا اور خاص طور پر کوویڈ کے زمانے میں اپنے ہم مذہب اور دی سے لاواریس جنازوں کے لیے جو خدمات انجام دی گئی ہیں اس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے خدمات کو قبول فرمائے ان کے جیسے جذبات ہم سب کے اندر اور ان کے متعلقین کے اندر اللہ پاک پیدا فرما دے یہ جہاں پر ایک جگہ سفر آخرت چیریٹیبل ٹرسٹ کے صدر تھے وہیں پر حج اور عمرہ ٹور آرگنائزر اشوشن کے نائب صدر بھی تھے اس کے علاوہ صالحین ٹورس اینڈ ٹریولز کے یہ ذمہ دار بھی تھے اور بہت سارے آرگنائزر اشوشن کے یہ ممبر بھی تھے اللہ ان کے تمام خدمات کو خبول فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دے اب تک کے جو اطلاعات ہیں کہ ان کی آج تک کے کچھ وجوہات کی بنیاد پر ان کی تجہید و تکفین جو رکی ہوئی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ آج یا کل جب بھی جو کچھ بھی جو ہنا رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو کر جلد از جل ان کے تجہید و تکفین کا انتظام ہو جائے گا اور جنت البخی کے اندر یہ ہمیشہ کے لیے جو ہنا آرام کریں گے جو ہمارے علاقے کے لیے اور آئندہ کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے وہ زیارت کا ایک مقام ملے گا جب بھی وہ جنت البخی کے اندر وہاں کے صحابہ صحابیات بناتے متحرات اور دیگر اولیاء اکرام اور شہداء کی زیارت کرنے کے لیے جب جنت البخی کے اندر جائیں گے تو وہاں پر ہمارے الہاد زین الدین صاحب شہید بھی سب کو یاد آئیں گے ان کے خدر